ایک بات سنیے نائنٹین جب جی بی پن چیف انسٹر تھے تو اس جگہ پر پانچ سو سال تک مسلمان نمازیں پڑے کانگریس کے جی بی پن مکہ منتری تھے رات کے اندھیرے میں اس میں مورتیاں رکھ دی گئی میری مسجد تھی ہے اور رہے گی انہوں مورتیاں نہیں نکالے اور پھر وہاں پہ کلیکٹر تھے جن کا نام تھا نائر نائر صاحب مسجد بن کر آکے وہاں پر پوجہ شروع کر دیئے اور نائنٹین ففٹیز میں نائر صاحب جن سنگ کے پہلے ممبر آف پارلیونٹ بنے پہلے ممبر آف پارلیونٹ بنے پھر نائنٹین ایٹی سکس میں لاکس کھولے گئے بغیر مسلمانوں کو سنے بوٹا سنگ جناس کر دیئے سکھ دسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو سپریم کورٹ کو یہ وعدہ کر کے بی جے پی سنگ پریوار پابری مسجد کو ڈیمالش کر دیئے شہید کر دیئے اور بی جے پی کے پاس یہ مدہ کب آیا کب آیا آپ کو معلوم آپ لوگ معلوم بی جے پی کب اٹھائی نائنٹین ایٹی نائن میں پالنپور میں بی جے پی ریزولویشن پاس کری وشوہ اندو پریشت جب فارم ہوئی جب تو رام مندر نہیں تھا مہاتمہ گاندی بولے کیا مہاتمہ گاندی اس بارے بولے انہوں تو بہت بڑے انہوں تو حیرام بول کے مارنے والا گولی مارا ان کو گوٹ سے ان کے زبان سے ہی تو نکلا تھا وہ بولے کیا نہیں بولے تو یہ پورا ایک سسٹیمیٹک تریخے سے بھارت کے مسلمانوں سے یہ بابری مسجد کو چھین لیا گیا سپریم کورٹ کا یقیناً فیصلہ ہے سپریم کورٹ ہمارے ملک کی آخری اپیکس کورٹ ہے ٹائٹل سوٹ تھا تو ٹائٹل سوٹ میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ فید کی بنیاد پر ہم یہ جگہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتے سپریم کورٹ یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی یہ سپریم کورٹ نے کہا اس ججمنٹ میں اور میں نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد یہ ریاکشن آپ کو میڈیا کو دیا تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے ریٹائٹ چیف جسٹس سن کا نام جسٹس جیس ورما نام تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ is supreme but not infallible یہ انہوں نے کہا تھا میں پھر سے کہہ رہا ہوں اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ججمنٹ آنے کے بعد ایسے کئی مدے کھل جائیں گے جس کو انگریز میں بولتے ہیں اور آج آپ دیکھ رہے کہ ہر جگہ پر سنگ پریوار جا کر یہ بولتا ہے کہ نہیں یہاں پر مسجد نہیں تھی یہ میرا ماننا ہے یہ میرا بولنا ہے ہم یہ بول رہے ہیں اگر جی بی پند مورکیاں ہٹا دیتے تو کیا آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہمارے کو اگر نائنٹین ایٹی سکس میں تالے نہیں کھولے جاتے تو کیا آج یہ دن آتا کیا آگر سکس دسمبر کو بابری مجھے ڈیمولیشن نہیں ہوتا تو کیا یہ دن دیکھنا پڑتا یہ سوال ہے ہمارے اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں رہا ہے اور پھر اوپر سے جو اپنے آپ کو سیکلور بولتے ہیں وہ بول رہے کہ دلی کا مکہ منتری اور جو الائنس میں ہیں ہم ہر ٹیوز جے کو سورج کنٹ پارٹ اور ہنمان چلیسہ سکول میں بورنمنٹ سکول میں پڑھائیں گے گورنمنٹ سکول کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے کیا ابھی تو سب کا جگڑا چل رہا ہے کیا جگڑا ہے یہ جگڑا کیا ہے اگر موڈی نہیں رہتے تو ہم بھی چلے جاتے ہم ان سب سے پوچھ رہے کہ بتاؤ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تین امپورٹن انسیڈنٹس بول رہا ہوں جی بی پن جب چیف منسٹر تھے نائنٹین نیٹی سکس سکھ دسمبر نائنٹین نیٹی ٹو اس پر کیا بولنا ہے آپ لوگوں کا بولو کوئی نہیں بولتا اس لیے نہیں بولتا کیونکہ سب کو میجورٹی کمیونٹی کے اوٹس کو حاصل کرنے کا جگڑا ہے اور نرندر موڈی یہ کام کر کے میجورٹی اوٹس کو کانسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ایک پیغام دے رہے ہیں بھارت کے مسلمانوں کے کہ آپ کا بھارت کی پولٹکس میں آپ کا کیا مقام ہے آپ کی پلیس کیا ہے یہ بتا جا رہا ہے بس بہت